اسلام علیکم اچھا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں گندک آملہ سار کا مزاج اور قانون مفرد ازا کے مطابق حضور صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کنے نسخہ جات میں گندک آملہ سار کو استعمال کیا اور بہت لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ گندک آملہ سار ایک زہر ہے اس کے استعمال سے کئی قسم کے نقصان واقع ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ تمام کے تمام ڈاؤٹ آپ کے شاک کلیر کروں گا اس ویڈیو میں اور ساتھ ہی آپ کو سوننے کا کشتہ اور زافران کا متبادل انشاءاللہ بتائیں گے اور بچھو کے زہر کا ایک تریاق ہے وہ بھی انشاءاللہ بتا دیں گے ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ آپ گندک آملہ سار کے بارے میں ویڈیو بنا دیں کہ یہ استعمال کیا نقصان ہوتا ہے دیکھیں پنسار والوں نے بھی گندک آملہ سار کے بارے میں غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے کہ یہ زہریلی ہوتی ہے جس طرح چار ملین ہے چار ملین کا مطلب ہے غدی ازلاتی نسخہ چار ملین اس کا نام ہے اور غدی ازلاتی یعنی گرم خوشک مزاج کا یہ نسخہ ہے اس میں یہ گندک آملہ سار ڈالتے ہیں تو یہ نسخہ ازلاتی سوزش والا نسخہ ہے راشے والا نسخہ ہے تو اس کے اندر جب پنسار کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کس نے آپ کو یہ لکھ کر دے دی یہ تو بندہ ہی مرے گا یہ تو زہر ہے دیکھو اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور پنسار والوں کو بھی خوش رکھے استاد محترم جنب حکیم سابر ملتانی رحمت اللہ لے ساٹھ سال یا پینسر سال کی عمر میں عیوب خان کے دور میں فوت ہو گئے تو دیکھو وہ بھی کیسے طبعی سائنستان تھے اپنی زندگی پوری زندگی میں اس طرح گندک آملہ سار لوگوں کو کھلاتی رہے ان کے فارما کوپیا کا یہ نسخہ ہے اور اس دور سے آج تک جتنے بھی ہمارے حکمہ پاکستان میں ہزاروں کی اتداد میں یہ حکیم جو طبع سابر کے لوگ ہے چلا رہے ہیں آج تک اس نے کسی کو نقصان نہیں کیا گندک آملہ سار نے دیکھیں گندک آملہ سار کے معنی ہے صاف کی ہوئی گندک کھانے والی گندک ہی اصل کھانے والی گندک ہی کہلاتی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ صاف کی ہوئی یعنی پہلے سے صاف کی ہوئی ایک ہوتی ہے پٹاکے چلانے والی گندک پٹاکے جو ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتی ہیں لیکن وہ گندک اور ہوتی ہے اس کی بالکل بدبودار ہوتی ہے تو اس کی اتنی بدبود نہیں یہ بالکل صاف ہوتی ہے وہ گندک اور ہوتی ہے پٹاکو والی وہ نہیں کھانی چاہیے اس کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پٹاکو والی ہوتی ہے لیکن جو کھانے والی ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی بدبود نہیں ہوتی میڈیکل کی لائن میں بھی جو بتایا جاتا ہے کہ یعنی سپٹرون ایک سلفا گروپ ہے میڈیکل میں جو بریٹش گروپ کہلاتا ہے اور قانون مفرد ازا کا فارما کوپیا ہے اس کے اندر ایک سلفا گروپ ہے سلفا گروپ پورا ہے اس کے اندر گندک آملہ سار دوائی بنائی جاتی ہے اس کے کھانے سے کوئی بندہ آج تک نہیں مرا سو سال سے دے رہے ہیں فارما کوپیا کو تو ہماری گندک آملہ سار سے کیوں مرے گا بھئی کیوں کسی کو نقصان ہوگا بلکل اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا یہ غلط فہمی آپ نکال دے حکیم بھی نکال دے پنسار والے بھی نکال دے گندک آملہ سار کھانے والی چیز کو ہی کہتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا جو فارما کوپیا ہے حضور صابر ملتانی دہمت اللہ علیہ کا اس کا یہ حصہ ہے بلکل بے فکر ہو جائیں ڈاوٹ اپنے ذہن سے نکال دے یہ زہریلی چیز نہیں ہے زہریلی چیز بلکل نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے بزرگ زہریلی چیز دیتے ہیں بلکہ بلکل سادہ سی چیزیں قانون مفرد ازا کے مطابق ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرا دیکھو تیب آج بھی سونے کا کشتہ استعمال کر رہی ہے سونے کا کشتہ تو صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کشتہ کی جگہ گندک کو استعمال کیا دیکھو آپ بھی سمجھدار ہے سارے ٹھیک ہے جس جگہ گندک ہوتی ہے اسی جگہ سے سونا بنتا ہے گندک کے عمل سے ہی سونا بنتا ہے دوسرے لفظوں میں گندک آملہ سار ہی سونے کا کشتہ ہوتا ہے اور اب سرخ رائی سرخ رائی جو ہم نسخوں میں استعمال کراتے ہیں قانون مفرد ازا کے فارما کوپیہ سے سرخ رائی جو ہم بتاتے ہیں سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ سرخ رائی اور زافران برابر ہے بلکل برابر کام کرتے ہیں تو دیکھو سرخ رائی داس روپے بیس روپے تولہ ہے اور زافران پانچ ہزار روپے تولہ ہے تو زافران کا کام سرخ رائی سے اور سونے کا کشتے کا کام گندق آملہ سار سے حضور صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ نے لیا دیکھو کتنی بری ایک خرچے سے اور پچا کر کتنے کم خرچے تھے لے آئے حضور صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ تو آپ کہتے ہیں کہ زہریلی چیز دے دی بلکہ انہوں نے تو زہر نہیں دیا امرت دی ہے امرت ہمیں کسی کو آج تک اس کے نقصان نہیں دیکھا بہت سے لوگوں کو ہم نے بھی دعائی استعمال کرائی ہے پچیس سال تو ہمارے استاد محترم کو ہو گئے ہے یہ عدویات استعمال کراتے ہوئے مختلف مزاج کے مطابق گندق آملہ سار کا نسخہ استعمال کراتے ہوئے کسی کو نقصان نہیں ہوا تو آپ کو نقصان کیسے ہوگا کوئی بھی نہیں مرا تو آپ کو کیوں نقصان ہوگا آپ کو کیوں مسئلہ ہوگا اللہ پاک آپ پر آسانی کرے آپ بے فکر ہو جائے غلط فہمی نکال دے دل سے یہ ایک دیسی سپٹرون ہے گندق آملہ سار جس میں ڈال دی جائے جس نسخہ جات میں ڈال دی جائے وہ ایک دیسی سپٹرون بن جاتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ آپ کا خون ساف کرتا ہے جگر بھی اچھا ہو جاتا ہے اسے اور گندق ریشہ وغیرہ ختم کر دیتی ہے اگر اب آپ کو میں بچھو کے زہر کا تریاق بتا دیتا ہوں کہ اگر بچھو کار لے تو اس کا زہر پورے جسم میں تیزی سے پھیلتا ہے تو فوراں اگر گندق آملہ سار پیس کر بلکل بری کر کے اس جگہ پر لگا دی جائے تو فوراں یہ گندق آملہ سار تمام کا تمام زہر چوس لے گی یہ ہے بچھو کے زہر کا تریاق اور اس کا مزاج آپ کو اگر میں بتاؤں تو اس کا مزاج ہے گرم خوشک درجہ سوم میں یعنی غدی ازلاتی گرم خوشک مزاج ہے درجہ سوم میں تو آپ بے فکر ہو جائے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر مہربانی فرمائے آپ پر اللہ پاک احسان کرے آپ یہ نسخہ بلا جیجک استعمال کر سکتے ہیں مجھے مید ہے کہ آپ کو اب کسی قسم کا شک نہیں رہا ہوگا کسی قسم کا گندق آملہ سار کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں رہا ہوگا گزاری شاب سے چھوٹی سے یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ قانون مفرد ازاق مطابق جو ویڈیو ہم لے کر آئیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جی اسلام علیکم